السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں چھ اہم خوابوں کی چھ تعبیر عرض کر رہا ہوں چنانچہ پہلا خوابیں خواب میں ناخن گرنا اگر کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں اس کے ناخن گر گئے ہیں یا ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑے گا اس کے کاروبار میں اس کو لوس ہوگا اور اگر خواب میں کوئی یہ دیکھے کہ اس کے ناخن گر گئے تھے یا ٹوٹ گئے تھے دوبارہ اگ آئیں ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کاروبار اور اس کا بزنس اس کی معاشی جو بھی شکل ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی یعنی اس کی کاروبار اور اس کا بزنس دوبارہ اچھا چلنے لگے گا دوسرا خواب ہے خواب میں پانی میں گرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پانی میں گر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا روزی کے تلاش میں حلال روزی کی تلاش میں دوسرے ملک کا سفر کرے گا کسی دوسری کنٹری میں جائے گا رزق حلال کی تلاش میں تیسرا خواب ہے خواب میں شراب وغیرہ کے نشے میں مست دیکھنا اپنے آپ کو کسی شخص نے خواب دیکھا کہ وہ شراب پی لی ہے اس نے یا نشہ کر لیا ہے اور نشے میں مست ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو زندگی میں سکون اور راحت خوب نصیب ہوگا یعنی اچھا خواب ہے جو تھا خواب ہے نماز پڑھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے خواب میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ اگر نماز قبلے کی سمت قبلے کی طرف مہ کر کے پڑھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین کے اعتبار سے سیدھے راستے پر چلے گا سرات مستقیم کے مطابق زندگی گزارے گا نفس اور شیطان کے ناجائز تقاضوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے گا اچھا خواب ہے یہ بھی پانچوہ خواب ہے خواب میں پاکھانا گندگی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے پاکھانا یا گندگی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال جمع کرے گا یا کسی ناپسندیدہ عورت سے نکاح کرے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ناپسندیدہ اور برا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو وہ خواب کسی سے بیان نہ کیا کریں حدیث پاکھ میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیتا ہے تو وہ خواب پرندے کے پاؤں سے بان دیا جاتا ہے جب تک بندہ خواب دیکھنے والا اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا وہ پرندے کے پاؤں سے بندہ رہتا ہے اور جب وہ کسی سے اس کو بیان کر دیتا ہے تو جیسے وہ جس سے بیان کیا جا رہا ہے جیسے وہ اس خواب کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ویسے ہی کبھی کبھی ہو جاتا ہے اس لیے جب بھی کوئی ناپسندیدہ برا خواب دیکھیں کسی سے بیان نہ کریں یہ اس خواب کی برائی اور شر سے بچنے کا سب سے بیسٹ اور بہترین طریقہ ہے اگر آپ بیان کر دیں گے اور کسی نے اس خواب کے بارے میں کچھ غلط کہہ دیا تو کبھی کبھی ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے اگلا خواب ہے پولیس دیکھنا یا پولیس کا پکڑنا کسی شخص نے پولیس دیکھی یا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر پولیس دیکھی ہے خواب میں کسی نے تو اس کو خیر اور فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہوتا ہے پولیس کا پولیس کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے پولیس نے اس کو تو پھر اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گورمنٹ کے حکومت کے ملازم سے یا حکومت کے کارندوں سے اس کو نقصان پہنچے گا یعنی پولیس اگر نقصان پہنچائے پکڑنے کے بعد تو خواب اچھا نہیں ہے پولیس کے دیکھنے کا خواب اچھا ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چھ اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی جمعہ کو فرائیڈے کو آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ